بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹھ مانے یا ستر مانے کس طرح حاصل کردے ہیں ادھے لئے میں کیڑیں کیڑیں چیزیں استعمال کردے ہیں آو ذرا میں تو انداستا ہوں سب تو پہلا سانو چاہی دیا اینرچ دا ایک پیکٹ سانجینیٹا کمپنی دا پھر اسے طرح سانو ڈی اے پی چاہی دیا ایک قدر ڈی اے پی دو قدر نیٹرو فاس ایک قدر یوریا اور اسے طرح ایک قدر یا ڈیڑھ قدر سانو کین گوارا چاہی دیا ایک قدر سانو سولی بھل پوٹاس چاہی دیا پچی گلوالی پھر سانو چلیٹر زنگ چاہی دیا پانسو گرام پھر اسے طرح پانسو ایمیل سانو لیکوڈ بوران چاہی دیا انہیں دا طریقہ کار کیا یا انہیں دا استعمال کی طرح کرنا ہے میرے کسان دوستو یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں تو میں فیدہ چکے ہیں میں کوشش کیتی ہے کہ میں اپنے کسان دوستانوں بھی دستان تاکہ انہیں بھی فیدہ ہوئے انہیں دا فیدہ ہوئے اللہ تعالی میرے بھی فیدہ کرو گا کسان دوستو یہ وہ چیزیں ہیں جنی میں خود استعمال بتاissimoみ گیتے ہیں اور انہیں دا استعمال کرنا ہے میں تو انداستا ہوں سب تو پہلا ڈی اوپی اور انیرچ پیکٹ آیا جنہیں گندم کاش کرنی ہے جن ہوں گندم دی ایسی بوائی کرنی ہے اوہ دن ہی استعمال کر دینا یعنی چھٹا کر دینا ہے اوہ دن ہوں اسی سو اگا کر دینا ہے ڈی اوپی اور شخص پیکٹ امرش جیڑی ایک ہومیو کے سیٹ آور رید دیگر اجزائیں ہیں جیڑی فاس فورس فکس ہو جاندیا ہے انہوں فکس ہوں تو بچاندیا ہے اور پوری پوری پودے نو معایہ ہون دیا ہے فاس فورس جیڑی کچھ کسان دوست میرے جاندے بھی ہونگے یا نہیں جاندے تو انہوں نے علم چو میں اضافہ کرنا کہ فاس فورس جیڑی اسی ڈی اے بھی اسمال کر دیا ہیں بہت ساری جیڑی اسی فکس ہو جاندیا ہے یعنی پوری پوری ساڈی جی فاس فورس پنجاہ کلو اسی استعمال کر دیا ڈی ای پی دا گٹو وہ پورا پورا ساڈے پودیں انہوں نہیں لگ دا ہے گا بلکہ فکس ہو جاندہ ہے وہ دے واسطے ہی انرچے استعمال کریں گے جیڑا انہوں فکس ہون تو بچائے گا وہ دے ایفیشنسی ڈی ای پی دی بڑھائے گا پھر اسے طرح ہی دوسرا پہلا پانی آجندہ ہے پہلا پانی تے ایک گٹو نیٹرو فاس دا ایک گٹو اسی استعمال کریں گے ادہ یا پونہ گٹو کریں گے استعمال یوریہ دے استعمال کریں گے وہ دے نال آٹھ کلو اسی سولی بل پوٹاش استعمال کریں گے پھر اسے طرح جدہوں ساڈے وطر حالہ چھے زمین آجو گی اسی اپنی گندم نوں چلیٹر زیڑی زنک پہ یہ ساڈے گول پانسو گرام وہ دا سپریہ کار دم آنگے اچھا زنک دے سپریہ دے سانوں کی فیادہ ہوگا زنک جڑی ایک گندم دے بہت ضروری ایلیمنٹ ہے ادہ فیادہ اے ہوگا کہ گندم دے ساڈے جڑی پیداواری شگوفے نے یا تھلیوں سوئے ہوگی 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 سوئے ہوگی ہوگی گندم دے پاو دے ہوگی ہوگی جرمی نیشن ہوگی ہوگی میری اگر تو انگال دی سمجھ آ رہی ہے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا تو انو سمجھان دی زنک نال سانوں اے فیادہ ہوگا پھر اسے طرح ہی اسی وطر تو بعد جدو ہوں اسی سپریہ کر دوں گے وان سو گرام زنک دی پھر اسو بعد دوسرا پانی آ جو گا دوسرے پانی چاہی کریں گے ایک گٹو اسی سوری ادہ گٹو کریں گے اسی نیٹرو دا استعمال ایک گٹو نال کین گوارا دے استعمال کریں گے آٹھ کلو اسی سولیبل پوٹاش استعمال کریں گے اسے طرح دوسرا ساڈا پانی پکمل ہو جاندہ ہے اور تیسرا پانی ساڈا آندہ ہے تیسرے پانی چاہی کی استعمال کریں گے تیسرے پانی جڑی ادہ گٹو ساڈا نیٹرو دا بچے ہے اور ادہ گٹو جڑا ساڈا یوریا دا بچے ہے وہ استعمال کریں گے نال اسیس اٹھ کلو سولیبل پوٹاش استعمال کریں گے یہ چیزیں تو اسے استعمال کریں انشاءاللہ تو انہوں بہت فیدہ ہوگا بہت زیادہ فیدہ ہوگا پھر آج ری جندی ساڈے کل بوران بوران داسی کی کرنا ہے یا بوران ساڈے نال کی کرے گی بوران جیڑی ہے اے وی ایک فصل دا ضروری ایلیمنٹ ہے ضروری آرگن ہے جیڑا ساڈوں استعمال کرنا چاہیے دا اور بھرپور پیداوار حاصل کرنی چاہیے دی ہے ادھے واسے بوران اسی قدو کرنی ہے یا بوران دا سپریہ اسی قدو کرنا ہے بوران جیڑوں ساڈی تقریباً چار تو پانچ پرسینٹ یا ایک دو چار سٹے ساڈے گندم نے نکلے ہیں زیادہ گوب دی حالت چار جوے ادھے واسے بوران دا سپریہ کرنگی بوران ساڈے پودے چے قدو تے مدافعت پیدا کرو گی جیڑا تمپریچر یا اکدام بڑ جاندہ ہے یا اکدام ڈان ہو جاندہ ہے بوران ساڈے پودے دے اندر قدو تے مدافعت پیدا کرے گی ساڈے دانے نو کمزور نہیں ہون دے گی ساڈے دانے تے موسمی اثرات کٹ ہون گے اور ساڈا دانا جیڑا خوشحال ہوگا جدنہ ساڈا وزن آہوگا الحمدللہ اسے طرح ہی عمر فارمنگ والے نو دیکھ دے رہے ہو یوٹیوب چینل نو سبسکرائب کرے ہو شیئر کرے ہو لائک کرے ہو اللہ تعالی میرے کسانت یہ مشکلہ آسان کرے اللہ حافظ اسلام علیکم